اور ابھی آپ کو بتائیں کہ آئل ٹینکرز لوٹنے اور اغوا کے کیس میں مزفرگر کی مقامی عدالت نے جمشید دستی کو چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے سابق رکنے قومی اسمبلی کو گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا پولیس نے آئل ٹینکر لوٹنے اور اغوا کے کیس میں سابق رکنے قومی اسمبلی جمشید دستی کو مقامی مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا ہے پولیس نے جسمانی ریمانٹ کی صدا کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمشید دستی پر آئل ٹینکر عملے کو اغوا کر کے تیل چوری کرنے کا الزام ہے مزفرگر کی مقامی عدالت نے جمشید دستی کو چار روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے پولیس نے جمشید دستی کو گزشتہ روز گرفتار کیا تھا سابق رکنے قومی اسمبلی جمشید دستی کئی روز سے روپوش اور ان کا موبائل نمبر بھی بند تھا آئل ٹینکر عملہ اغوا کیس میں جمشید دستی اور ایلیٹ فورس کے اہلکاروں سمیت آٹھ افراد کے خلاف مقدمہ درج تھا ایک ماہ قبل پولیس اہلکار فاروق شہزاد نے ساتھیوں سے مل کر ڈرائور سے دو آئل ٹینکر چھینے تھے گرفتار پولیس اہلکار فاروق شہزاد جمشید دستی کا گنمین اور جماعت کا سرگرم رکن بھی رہ چکا ہے